بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم میوٹیوب چینل حفظ شفیق مجھے سامین امید کرتا ہوں کہ سب خریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ سورة الفجر اس کا پارٹ الیون جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر ٢١ سے پڑھنے جا رہے ہیں چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے ہمارا مقصد چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مندر نظر رکھتے ہوئے باقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکے اور یہی ہمارا مقصد ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے میں سے سات سے آٹھ منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں جو کہ مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے آپ حضرات سے ہی درخواست ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل حفظ شفیق کو سبسکرائب بھی کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے اگر آپ آن لین قرآن شیف سیکھنا چاہتے ہیں اس کی سہولت بھی موجود ہے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے انشاءاللہ اس سہولت سے بھی آپ فیدہ حاصل کر سکتے ہیں آئیے آج کا سبس شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفجر آیت نمبر ٢١١ چاند باتیں سمجھنے کی ہیں ایک تو شد کے بارے میں سمجھ دیتی یہ شد کے علامت اور نشانی ہے یہ سائین ہے شد کا جس لفظ کے اوپر بھی شد آ جاتی ہے اس لفظ کو پڑھنے کے بارے میں دو اصول ذہنشوئی کر لے انشاءاللہ پورے قرآن کے در آپ کام آئیں گے اصول نمبر ایک ہی ہے کہ شد والا لفظ ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ شد والا لفظ کے اوپر یعنی چھے کوئی نہ کوئی حرکس ضرور موجود ہوتی ہے یعنی زبر زیر پیش یا کچھ دو زبر دو زیر دو پیش موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس لفظ کو پڑھنا ہوتا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر شد ہے ایک مرتبہ ہم کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے کاف زبر لام کل لام زبر لام تو لام دو مرتبہ پڑھا گیا شد والا لفظ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اصول نمبر دو شد والا لفظ کو سخت کر کے لفظ کے اوپر زور دے کر آواز کو ہلکا سا روک کر پڑھنا ہوتا ہے کل کل تو یہ دو اصول ہیں شد کے بارے میں پورے قرآن کے لفظ لام کے آگے علیف ہے اور اس کے اوپر مد ہے یہ چھوٹی مد ہے بنسبت بڑی مد کی اس کو کم کھینچنا ہے لیکن کھینچنا ہے اس کو کل بڑی مد جوتی ہے وہ تقریبا پانچ علیف کے برابر اور اس سے چھوٹی چار اور یہ تقریبا تین علیف کے برابر اس کو کھینچنا ہوتا ہے کل آگے لفظ ہے اصول یہ ہے زبر زیر پیش کے بارے میں کہ جس لفظ کے اوپر یا نیچے زبر زیر پیش آجے اس لفظ کو کھینچنا نہیں ہے لمبا نہیں کرنا ہوتا یہ اصول ہے پورے قرآن کے اندر اور یہ ایسا اصول ہے کہ پورے قرآن کے اندر سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والی چیزیں وہ زبر زیر پیشی ہیں تو یہ اصول زیر میں رکھ لیں کہ زبر زیر پیشی لفظ کو کھینچنا نہیں ہوتا ویسے تین اصولیں زبر زیر پیشی کے بارے میں ڈیٹیل میں اندر نہیں جاتا مختصران بتا دیتا ہوں ایک تو زبر زیر پیشی لفظ کو کھینچنا نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ زبر زیر پیشی لفظ کو چھٹکہ نہیں دینا ہوتا اور تیسرا یہ ہے زیر پیشی لفظ کو کھینچنا نہیں ہے لیکن ہم یہاں پر زیر پیشی لفظ کو کھینچنا نہیں ہے ایزا وجہ کیا ہے اس کی تو یہ اصول سمجھ لیئے کہ اس کے آگے علیف ہے اور یہ علیف مدہ ہے علیف مدہ کی بنا پر ہم اس کو کھینچنا نہیں ہے وگرنا اصول وہی ہے کہ زبر زیر پیشی لفظ کو کھینچنا نہیں ہے اگر یہ علیف نہ ہوتا تو پھر ہم اس کو نہ کھینچتے ہم اس کو بڑھتے ایزا لیکن علیف آنے کی بنا پر علیف مدہ آنے کی بنا پر ہم اس کو کھینج رہے ہیں حروف مدہ ویسے تین ہیں علیف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ ریٹیل امید ہے کہ آج کے سبق کے اندر کچھ نہ کچھ آجے گی تو ریٹیل کے اندر نہیں جانا چاہتا ویڈیوز کے اندر موجود ہے دیکھ سکتے ہیں سابقا ویڈیوز کے اندر یا مستقل ویڈیو بھی موجود ہے تو برحال علیف مدہ ہر وہ علیف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آجے علیف مدہ کہلاتا ہے یہ ہے اصول ہر وہ علیف یہ علیف پچھلے لفظ جو بھی ہو اس کے اوپر زبر آجے تو علیف مدہ کہلائے گا بس یہ مختصر سی تعریف ہے اس کو یاد کر لیں پورے قرآن کے اندر کام آئے گی اس بنا پر ہم اس کو کھینج رہے ہیں کلا ایدہ دک کا تیل وہی شد والی بات آگی دک کا تیل کاف کو دو مرتبہ پڑھیں گے دک کا یہ شدگی پڑھنے کا طریقہ ہے دک کا تیل تاک علام کے ساتھ رمیان میں علیف ہے خالی یہ نہیں پڑھیں گے ایک لفظ خالی ہو دو ہوں تین ہوں چار تک خالی آتے نہیں پڑھے جاتے خالی سے مراد جن کے اوپر نیجے کوئی حرکت نہیں ہوتی دک کا تیل را بھی موٹے حروف میں سے ہیں اور زواد بھی موٹے حروف میں سے ہیں تو دونوں کو موٹا کریں گے زواد کو مستقل موٹے حروف میں سے ہیں جبکہ را اگر اس کے اوپر زبر پیش آجے تو یہ موٹا پڑھا جاتا ہے اگر زیر آجے تو پھر یہ باریک پڑھا جاتا ہے اور جیسے یہاں پر ساکن ہے نہ اس کے اوپر زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اعتبار کیا جاتا ہے را سے پچھلے لفظ اور یہی اصول لام کا ہے لام اور را کا ایک ہی اصول ہے کہ جیسے را جب موٹا پڑھا جاتا ہے اسی طرح لام بھی انہی صورت میں موٹا پڑھا جاتا ہے جن صورتوں میں را باریک پڑھا جاتا ہے لام بھی انہی صورتوں میں کہ اگر لام اور را کے اوپر زبر اور پیش آجے تو لام اور را موٹے پڑھے جاتے ہیں اور اگر زیر آج ان دونوں کے نیچے تو پھر را اور لام باریک پڑھے جاتے ہیں لیکن اگر یہ ساکن ہو جیسے یہاں پر ساکن ہے یا مشدد ہیں تو پھر اعتبار کیا جاتا ہے را یا لام کے پچھلے لفظ کا اگر اس کے اوپر زبر اور پیش ہو تو تب بھی یہ لام اور را موٹے پڑھے جاتے ہیں اگر پچھلے لفظ پر پچھلے لفظ کے نیچے زیر آج ہے تو پھر لام اور را باریک پڑھے جاتے ہیں تو اس وجہ سے پچھلے لفظ پر زبر ہے اس بنا پر را بھی موٹا پڑھا جائے گا تو ذات تو ہمیشہ ہی موٹے حروف میں سے ہیں چاہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو جو بھی حرکت ہو موٹا ہی پڑھا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں دونوں کے اوپر شرد ہے شرد کی آواز کو کلیر کرنا ہے پہلے ایک اوپر ہم اخفا کریں گے اور یہاں پر اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر غنہ ہوگا ورنہ نہیں اگر وقف کر لیں گے تو پہلے اس کو سمجھ لیتا ہے یہ غنہ ہوتا ہے غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو کسی بھی لفظ پر غنہ کیا جاتے ہیں تو ناک میں آواز مثال کے طور پر اگر ملا کر پڑھیں تو یہاں پر غنہ ہوگا لیکن جب وقف کریں گے تو پھر یہاں پر غنہ نہیں ہوگا اب یہاں پر ہم نے میں اصل میں سمجھا رہا تھا آپ کو اخفا غنہ ہوتا ہے ناک میں آواز لے جانا اور اس کی آواز کو کلیر کرنا جبکہ اخفا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لفظ کی آواز کو چھپانا اب یہاں پر مثال کے طور پر کاف ہے یہاں پر غنہ نہیں ہے بلکہ اخفا ہے جو کہ غنے کی ہی ایک قسم ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے اخفا کا معنیت ہے چھپانا اب کاف کی آواز کو چھپائیں گے دکا 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 جو اس کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین اس کی آواز کو چھپائیں گے یہاں پر دکا کلیر کریں گے اور وقف کریں گے اور وقف کا اصول یہ ہے کہ دو زبر آگے علیف آج ہے تو ایک زبر اور علیف پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر وقف کریں گے پوری آیت آپ پڑھ لیتے ہیں یہ تو اس صورت میں تھا جب یہاں پر وقف کر لیں اگر ملا کر پڑھیں اب دیکھیں اس کو ملا کر پڑھنے کا یہ طریقہ ہے لیکن اگر الگ سے پڑھیں گے تو بھی پڑھ سکتے ہیں جب وقف کر لیں گے اگلی آیت کو الگ سے پڑھیں گے پھر اس کو واؤزبر واہ پھر یہ شاد نہیں پڑھی دائے گی تو یہ علیف کے اوپر مد اور یہ سب سے بڑی مد ہے جو پانچ علیف کے برابط کھینچی جاتی ہے اس کو سب سے زیادہ کھینچ لیں سخت کر کے پڑھنا ہے یہاں پر غنہ ہوگا ناک میں آواز جائے گی تنوین پر غنہ ہوتا ہے غنہ نہیں اخفا ہوگا وقف ہوگا دو زبر آگے علیف تو ایک زبر پڑھیں گے اور علیف کو پڑھیں گے تو یہ آیت نمبر ٹونٹی ون اور ٹونٹی ٹو الحمدللہ آم نے آج پارٹ آمد الیون کے اندر آپ کے سامنے پڑھی امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو بہ خوبی سمجھ چکے ہوں گے مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے اور قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ اجازت دیں اللہ حافظ